بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت یونیک اور ٹیسٹی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آج کی ویڈیو میں ایسا سنیک بنے گا جو جٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جائے گا باہر سے کرسپی اور اندر سے بہت نرم بنے گا بہت کمال کی ریسپی ہے لاست تک دیکھئے گا بہت مزانے والا ہے چلیے جی آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردست اور ٹیسٹی ریسپی کی طرف چلتے ہیں زبردست سنیک بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لے لیے ہوئے ہیں دو عدد یہ ہمارے پاس بینگن ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا وا ہے اور ان کو یہاں پہ ہم چھیل لیں گے ان کا یہ ڈھنٹل وغیرہ آپ نے بلکل بھی نہیں اتانے صرف یہ چیزیں آپ نے ریموو کرنی ہے اس کو پیل کر لیتے ہیں یہ جی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے چھیل لیا وا ہے اس کی کٹنگ بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور بہت سے اس میں سٹیپس ہیں جن کو آپ نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ہے اسی طریقے سے ہم دوسرا بھی چھیل لیتے ہیں لیں جی بینگن کو زبردست سا چھیل لیا وا ہے اس کی اب ہم کٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کو آپ نے سلائسز میں کٹ کرنا ہے بہت زیادہ موٹے بھی نہیں رکھنے اور بہت زیادہ باریک بھی نہیں رکھنے اور آپ نے انٹ تک اس کو کٹ نہیں کرنا مطلب اس کے ساتھ ساتھ جڑا رہے لے جی یہ چار سے پانچ پیسز میں کٹ ہو جائے گا اور آپ نے اب اس کو فرائز کی شیپ دینی ہے یہ بھی بہت زیادہ موٹینی آپ نے رکھنی لیں جی یہاں پہ اس کو میں نے بہت زبردست سا کٹ کر لیا وا ہے جو کوئی بھی آپ کو پیس موٹا نظر آئی یا بڑا نظر آئے تو آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت زبردست سا فلاور جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہے تیار اسی طریقے سے ہم دوسرا کر لیتے ہیں لیں جی یہاں پہ دوسرا بھی زبردست سا کٹنگ ہو چکا وا ہے نیکس سٹیپ میں چلتے ہیں اور اب ہم اسے لگا دیں گے یہ ہاف ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس میں لگا دینا ہے تاکہ ایکسٹرا پانی جو اس بینگن کا ہے وہ نکل سکے اچھے سے نمک لگا کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ لوگ رکھ دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری طرف یہاں پہ لیں گے ہم ایک عدد باول اس میں ہم ایڈ کریں گے کان فلور تقریباً فور ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ اگر آپ لوگوں کے پاس کان فلور نہیں ہے تو آپ صرف میدہ ایڈ کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ آپ چاہیں تو آپ پاودر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں لال میرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں ہشک دنیا پاودر ہاف ٹی سپون اور زیرا پاودر ہاف ٹی سپون ون فور ٹی سپون بھر کے کالی میرچ کا پاودر اور ون ٹی سپون یہ ہمارے پاس چیلی فلیکس ہے اچھے سے ان ساری چیزوں کو ہم کر دیں گے مکس کان فلور جو ہے اس کو کرسپی کرنے کے لیے اس میں ڈالا جائے گا اور جو میدہ ہے وہ بائنڈنگ کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے آپ کے پاس کان فلور نہیں ہے تو آپ میں پریشان بلکل نہیں ہونا آپ سارا میدہ ایڈ کر لیجئے گا یا بیسن ایڈ کر لیجئے گا اچھے سے کریں گے اس کو ہم مکس ایک خوبصورت کلر کے لیے ہاف ٹی سپون حلدی ایڈ کریں گے اور پانی ڈال کے اس میں تھوڑا سا اس کا ہم گول تیار کر لیں گے گول جو ہے بہت زیادہ نہ پتلا ہو نہ بہت زیادہ گاڑا ہو بس نارمل آپ نے کنسسٹینسی میں رکھنا ہے گولیاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا زبردستہ تیار ہو چکا ہوا ہے نہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہے نہ یہ بہت زیادہ پتلا ہے اور دوسری طرف ہم نے لے لیے وہ ہیں براؤن والے بریڈ کرمز ہیں ہمارے پاس ان کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ ضرور واش کریے گا بہت ایزیلی طریقے سے یہ آپ اپنے گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اب ہم لیں گے اس طریقے سے ایک ادد بینگن جن کو ہم نے نمک لگا کے رکھا ہوا تھا اچھے طریقے سے اس کو ہم اس گھول میں ڈپ کریں گے اور ان کے اندر تک ہم نے یہ گھول لگانا ہے اگر یہ زیادہ گاڑا ہوگا تو یہ چپک جائے گا فنگرز الگ بلکل بھی نہیں ہوں گی یہ تھوڑا سا آپ نے پتلا ہی رکھنا ہے یہ گھول اچھے سے ہم نے اس کے اوپر لگا دیا وہاں اور اب ہم اسے ڈپ کریں گے بریڈ کرمز کے اندر اور اسے اچھے طریقے سے ہم یہ بریڈ کرمز لگا دیں گے ان کی لیئر کو آپ نے کھول کھول کے بریڈ کرم لگانا ہے ٹھیک ہے اس سے فنگرز الگ الگ رہیں گی بریڈ کرمز اچھے سے لگ چکے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلیاں جو ہیں وہ بہت زبردست سی کھل چکی ہوئی ہیں اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ہم ایک عدد کڑاہی اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ایک سے ڈیٹ کپ کے قریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل نارمل گرم ہونا چاہیے ساتھ ہی ہم اس میں یہ بینگن کی کلیاں ایڈ کر دیں گے بہت زیادہ ہائی ہیٹ پہ آپ نے کوکنگ آئل کو نہیں گرم کرنا نہیں تو اوپر سے کلر آ جائے گا اندر سے یہ کچھا رہ جائے گا اچھے طریقے سے آپ نے اس کے اوپر کوکنگ آئل پھینکتے جانا ہے تاکہ یہ ہر سائٹ سے ہمیں اس کا ایک جیسا کلر مل سکے اور گولڈن براؤن ہونے تک اس کو ہم فرائے کریں گے دو سے تین منٹ ایک سائٹ کو ہو چکے ہوئے ہیں سائٹ کو اب ہم چینج کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتا زبردستہ اس میں کلر آنے لگ چکا وہ ہے ہر سائٹ سے ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ ہمیں ہر سائٹ سے ایک جیسا کلر مل سکے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ اسے زبردستہ فرائے کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر خود صورت سا گولڈن کلر بھی آ چکا ہوا ہے اسے اب ہم نکال لیتے ہیں اور فرائنل ہون کی طرح چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنا تیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوئے فائنل ہون کو مسمت کریے گا دوسرا بھی یہاں پر ہم زبردستہ میڈیم فلیم پر چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائے کر لیتے ہیں الحمدلیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینگن کا سستہ ترین سنیک جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے یہ سنیک جب آپ ایک بار اپنے گھر پر ٹرائے کریں گے تو یہ انشاءاللہ سبی کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ سے روز اس کی فرمائش کریں گے سرونگ کے لیے اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے چارٹ مسالہ بہت ٹیسٹی اور سپائسی بن کے تیار ہوا ہے یہ باہر سے کرسپی اور اندر سے یہ بہت زیادہ سوفٹ بن کے تیار ہوا ہے بچے تو اس ریسپی کے فین ہو جائیں گے ان کو آپ نے الگ الگ اس کی فنگرز اتار کے دینی ہے یہ سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے آپ لوگ اسے انجوائی کریں رائتے کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ یہ ہر طرح سے بہت تیسٹی لگنے والا ہے اگر آپ کو یہ انٹرسٹنگ سا سنیک پسند آیا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ریڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا دھیڑ سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے بنائیے گا کھائیے گا انجوائی کریے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ریڈیو میں ملتی ہوں اللہ حافظ